بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئن کوئن لارجسٹ آف آل دی بیز یہ سب سے بھری ہوتی ہے اگر ہم تمام دوسری مکھیوں کی بات کریں یہ کیا ہے لارجسٹ آف آل بیز لارجسٹ آف آل بیز ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے سمال لیکس موجود ہوتے ہیں کیا موجود ہوتے ہیں سمال لیکس ہیں اور ویک ونگز ہیں کس کے حالے سے دیکھیں لیکس کیا ہیں لیکس اس کی سمال لیکس ہیں سمال لیکس ونگز اگر دیکھیں اس کے ویک ہیں ونگز ویک ونگز 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 بیسیکلی ایسی پلیس ہے جہاں پہ جو ہے ساری کی جو بیز وہ رہ رہی ہوتی ہے اس طرح ہم لوگ اس طرح سے ڈیفائل کرتے ہیں دی ہاؤس آف ڈا ہنی بیز جو ہنی بیز کا ہاؤس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ہیو کا نام دیتے ہیں یا پھر کوم کا نام دیتے ہیں پھر ہیو کیا ہے ہاؤس آف ہنی بیز اس کے اس نے ایکسٹینڈ کیا ہوئے ہیں ایبڈومن کو ایبڈومن کی بات کی جائے ایبڈومن اس نے اپنے ایبڈومن کے کیا کیا ہوتا ہے extend کیا ہوتا ہے extend ہلایا ہوتا ہے اور یہ full of eggs ہوتا ہے eggs سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اس کا جو last segment ہے نا اس کو modified کیا جاتا ہے as a ov posterior کے طور پر last segment کو کیسے کیا جاتا ہے modified last segment کو modified کیا جاتا ہے as a ov posterior کے طور پر ٹھیک ہے جہاں پہ وہ ڈے دے سکے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے no work سوائے اس کے کہ اس نے جو ہے ڈے دینے ہوتے ہیں سیوہی کیا دینے ہوتے ہیں اس نے کھانا ہے no work except eating کیا کرنا ہے اس نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈے دینے ہیں lying eggs clear اس کے لائف سپین کی بات کی جائے نا لائف سپین تو یہ تین سے ساڑھے تین سال تک ہی جندہ اور اس کے لائف سپین کی اندر ہے اگ لہنگ کپیسٹی یعنی اگ لہنگ کپیسٹی وہ ہے 14 to 15 لیکھ کتنی ہے چودہ سے پندرہ لاکھے جو انڈے ہیں وہ دیرتی ہے اپنی زندگی میں کلیر اگز تو آؤٹ دی لائف یا دی لائف سپین جو اگ لہنگ کپیسٹی یعنی اگ لہنگ کپیسٹی ہے وہ ہمیشہ فیوربال کنڈیشن میں 2,000 اگز رہتا ہے پر ڈے کتنا رہتا ہے 2,000 اگز پر ڈے کتنے دیتی ہے ایک دن میں 2,000 اگز پر ڈے ایک دن میں یہ دو ہزار سے زیادہ جو ہے نا وہ اگلے دے سکتی ہے یہ اس کنڈیشن کے بعد ہو لیا ہے دیورنگ فیوربال کنڈیشن یہ اس کا سیٹرکچر ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں دیورنگ فیوربال کنڈیشن میں کتنے اگز دیتی ہے دین میں 2,000 اگز دیتی ہے مزید بتاؤں کہ آم تو پر صرف ایک کوئین ہوتی ہے جو کہ قوم کے اندر پائی جاتی ہے جنرلی آم تو پر صرف ایک کوئین جو ہے وہ قوم کے اندر پائی جاتی ہے لیکن کچھ کیسیز میں اگر اس کی اگلینگ کپیسٹری جو ہے وہ کام ہو جائے تو اس کو چینج کیا جاتا ہے اس کو ریپلیس کر دی جاتا ہے دوسری کوئین کے ساتھ کلیر اس کیسیز میں اگل ایکسٹریم کیسیز ہو جائے تو اولڈر کوئین کو ہیو سے بائی نکال دی جاتا ہے اور اس کو اسٹیبلش کر دی جاتا ہے ایک دوسرا ہیو دوسرا قوم مجھوڑ ہوتی ہے اور صرف او صرف ایک کوئلو کرتی ہے کہ وہ ریپلیس ریپلیس کر دی جاتا ہے اور دوسری کو نکال دی جاتا ہے اس طرح سپوسٹ کر دی جیسے کہ مدر کیسیز کیا کر دی جاتا ہے سپوسٹ کر دی جاتا ہے کیسے کس طور پر to be a mother کس کے لیے مدر for all drones and workers drones اور workers کے لیے کیا کام کری ہوتی ہے as a mother کے طور پر کام کری ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتی ہے اس نے فرٹیلائز اور ان فرٹیلائز ان کا کام ہے اس نے فرٹی لائز اور ان فرٹی لائز ایگز کو دینا ہوتا ہے clear ہے اور جو جو کے بعد میں یہ جو ہی فرٹیلائز اور ان فرٹیلائز جو ایگ ہے باہر میں ڈیویلپ کر جاتے ہیں میل میں اور ورکرز میں clear کچھ جو ورکرز ہیں کچھ جو ریل سینسیز میں وہ فیمیلز مطلب کہ ریل سینس میں some of the workers which are in real sense the females وہ فیٹ کرتی ہیں special substances جس کو لوگ رویل جیلی کا نام دیتی ہیں اس کا نام دیتے ہیں رویل جیلی کا نام دیتی ہیں یہ کیا ہے جی some of the workers some of the workers کچھ ایسے ورکرز ہیں جو کے حقیقتل سینس میں کیا ہیں females ہیں وہ کھاتے ہیں خاص قسم کے substances جس کو لوگ رویل جیلی کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں رویل جیلی رویل جیلی clear اس میں کیا آتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے خاص قسم کے special substances کو فیٹ کرنا ہوتا ہے فیڈ سپیشل سبسٹانس اس کو کس کا نام دیتے ہیں رویل جیلی کا اور ان کے جو لاروہ وہ فیٹ کرتے ہیں رویل جیلی کو ٹھیکا اس طرح سے ڈویل کر جاتے ہیں queen میں جو کے ریسٹ ہے ایز اپ ورکرز کے لئے بائی در ٹائم اس وقت جب ایگ لین کپیسٹی جو ہے queen کی وہ سلو ہو جاتی ہے تو اس ڈوریشن میں جو لاروہ نیو جو لاروہ نیو لاروہ اس نے فیڈ کرنا ہوتا ہے رویل جیلی کو ٹھیک ہے اور اس طرح سے ڈویلپ کر جاتا ہوتا ہے فردر queens میں فردر queen میں کلیئر ایک سنگل فرٹیلیزیشن جانا وہ ہی کافی ہوتی ہے اس کی whole life کے لئے سنگل فرٹیلیزیشن فرٹی لائی زیشن is sufficient is sufficient کافی ہے اس کی whole life کے لئے sufficient for their whole life جیسے ہی queen نے move کرنا ہے ایک سیل سے دوسرے سیل میں قوم کے ایک سیل سے دوسرے سیل میں جیسے queen نے move کرنا ہے تو اس میں کیا دینے ہے move بھی کرتی ہیں اور انڈے بھی دیتی ہیں اس کے پاس کوئی بھی special سیل نہیں ہے جس میں یہ یہ رہ سکے لیکن یہ بھائے ورکرز ورکرز اس کے اردیرد رہتی ہیں queen کیا کرتی ہے کوم کے ایک سیل سے دوسرے سیل میں حرکت کرتی ہیں اور انڈے دیتی ہیں اس کے پاس کوئی بھی سیل سیل نہیں ہے جس کے اندر یہ زیدہ سکتے لیکن ہمیشہ اس کے اردیرد کیا موجود ہوتے ہیں ورکرز موجود ہوتی ہیں یہ عام طور پر ہیر کے لور بورڈر پر موجود ہوتی ہے it is present یہ کہاں موجود ہوتی ہے لور بورڈر یہ کوم کے میچھلے بورڈر موجود ہوتی ہے کلیر اب کیا جی ایک میٹیٹ queen نے اس نے کولیکٹ کرنا ہوتے سپرم کو ایک رسیپٹیکل کے اندرے queen نے کیا کرنا جاتا ہے میٹیٹ queen نے میٹیٹ queen کا کام یہ ہے کہ اس نے کولیکٹ کرنا ہے اس کو کولیکٹ کرنا ہے میٹیٹ کو کولیکٹ کرنا ہے سپرم کو کولیکٹ کرے گی ایک رسیپٹیکل میں اور اس کے ساتھ ساتھ it on the on her will to decide پھر یہ بعد میں decide کرے گی کس کے ساتھ میچ کرے گی ایک کو تاکہ فٹیلائز ہو سکھیں اس طرح سے میلز اور ڈرونز عام طور پر ان فٹیلائز ہی رہتے میلز اور ڈرونز فٹیلائز نہیں کرتے بلکہ سپیشل قسم کے جو ایک ساتھ ہی ان سپم کی کیا ہوتی ہے فٹیلائز ہوتی ہے clear queen اور workers develop unfertilized eggs سے queen سے queen اور اس کے ساتھ workers queen اور workers کھانا سے develop ہوتے ہیں fertilized eggs سے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں پایا جاتا ہے نہ organs میں نہ morphology میں workers کی اور queen میں کوئی فرق نہیں لیکن صرف اور صرف فرق کیا ہے workers اور queen میں difference between workers and queen وہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سائز ہیں leg اور wing اس میں فرق پایا جاتا ہیں size of legs and wings میں فرق پا جاتا باقی سارا سارا کیا ہے سار ٹرکچر سیمیلیارٹیز ہیں queen bee فیٹ کرتی ہے queen bee کے کرتی ہے فیٹ کرتی ہے highly nitrogenous food جو کے مکس ہوتی ہے پولن honey سے اور اس نے سیکریئٹ کرنا ہوتا ہے later phrengeal glands کو اس سارا کا سارا مکس ہوتا ہے اور بنا بنا دیتا رو جیلی کو clear queen bee کیا کرتی ہے queen bee فیٹ کرتی ہے کس کو فیٹ کرتی ہے nitrogenous food کو nitrogenous food کو اور یہ nitrogenous food مکس ہوتی ہے پولن honey کے ساتھ اور اس طرح سے یہ کیا اپنا دیتی ہے رو جیلی کو ہر egg جو develop کرتا ہے larva کو three days میں egg کس develop کرتا ہے egg develop in larva develop کرتا ہے larva میں three days میں ٹھیک ہے اور بعد میں جو ہے نا ایک structure formation ہوتی ہے pupa merge ہوتی ہے three days اور grab ہوتا ہے into pupa میں five to seven days میں اس کی بات کروں گی grab into pupa یہ develop ہوتا ہے کتنے days میں five to seven days اور pupa next emerge کرتا ہے adult mean clear ہے مزید information کے لئے میرے چینل کو subscribe کریں like کریں میرے ویڈیو کو کوئی questions پوچھ تو ضرور پوچھے گا اپنا خیار رکھے دعا میں یاد رکھے انشاءاللہ ملتے ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ